السلام علیکم دوستو بہت اچھا لگا مجھے شاہستہ بھابی کے سب سے بڑی خوبی ہے دوستو جو شیر میں نے سنوایا آپ کو اتنے شیر سنوانے کے لیے شاہستہ بھابی کو کم سے کم پیتالیس ہزار کی قربانی دینی پڑتی ہے جو مجھے یہ پھیری میں دے دی ہے اس کے لیے ہم شکر بزار ہیں اور آپ لوگوں کے بھی شکر بزار ہے کہ آپ سن رہے ہیں ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تم محبت پہ میری بھروسہ کرو ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تم محبت پہ میری بھروسہ کرو آکے پلکوں پہ جو جھل ملانے لگے آکے پلکوں پہ جو جھل ملانے لگے ان چراغوں سے گھر میں اجالہ کرو غم ہو جب ساتھ میں ماشاءاللہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ دو قدم بڑھئے تو اللہ آپ کی طرف ستر قدم بڑھے گا میں شیر حاضر کرتے ہوں اگر آپ اللہ سے مانتے ہیں تو وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے بے شک حق ہے کیا نیت ہے آپ کی مانگنے کی میں حاضر کرتے ہوں دیکھیں ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تھوڑا تم بھی بڑھو تھوڑا وہ بھی بڑھے دل کی تسکین کا کام یوں ہی چلے دے ایک دن وہ یقیناً ملے گا تمہیں ایک دن وہ یقیناً ملے گا تمہیں نام کا پہلے اس کے وظیفہ کرو ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تم محبت پہ میری بھروسہ کرو آکھ پلتوں کے زمیلانی کیا شاعری سنا دیا طبیعت باغ باغ ہو گئی بلکہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا لیکن شاہستہ بھا بھی جو شیر پڑھی ہے میں تمام نئی نسل کی شاعرات سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی شاعری ہو کہ غزل کے شیر پڑھتی ہے لیکن کبھی کبھی اس میں جب حمد کے شیر ہو جاتے ہیں تو دیکھئے اس شیر کو آپ لگا سکتے ہیں کہ اکابیل کے تہین اور جو تصوف کا ایک شیر ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے اور محترمہ کا ریلیشن ایک بہت ماشاءاللہ جانشین فدائی ملت جناب حضرت مولانا محمود اساد مدنی صاحب سے بھی تعلق ہے اور ان کے خاندان سے تعلق ہے تو الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے ماشاءاللہ رجوع بھی کی ہوئی ہے اور وظیفہ بھی ماشاءاللہ پڑھتی رہتی ہیں اور الحمدللہ اقصوم و صلات کی پابندی بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت اخلاق مند ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری عمر لے کے انہیں جوڑ دے تاکہ بہت دیر تک خدمت ہی کرتی رہیں اور ماشاءاللہ دنگونی راچگونی ترقی عطا فرمائیں اور وہ بھی صحت کے ساتھ رکھے ہاتھ ساتھ سے بچائے بہت اچھا لگا مجھے شاہستہ بھابی کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے دوستو جو شیر میں نے سنوایا آپ کو اتنے شیر سنوانے کے لیے شاہستہ بھابی کو کم سے کم پہتالیس ہزار کی قربانی دینی پڑتی ہے جو مجھے یہ پھیری میں دے دی ہے اس کے لیے ہم شکر بزار ہیں اور آپ لوگوں کے بھی شکر بزار ہیں کہ آپ سن رہے ہیں